احمد و نسلی علی رسوله الكریم احمد و نسلی علی الرسول و نحن وعلا ذلك المن الشاہدین و الشاکرین الحمدللہ رب العالمین و صلاة و السلام على طیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحاب طیبین الطاہرین لائق اصد احترام ناظرین کرام گزشتہ محفل میں انسانیت کا سب سے بڑا زیور عفت اور پاکیزگی اس کا ذہن اس کی شرمگاہ اس کے خیالات اس کی فکریں اس کی زبان اس کا سننا اس کا دیکھنا پاکیزہ ہو اور اس بنیاد پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا جو سماج پروان چڑھے گا وہ سماج محبتوں کے ساتھ وہ سماج برکتوں کے ساتھ وہ سماج ترقیات کے ساتھ وہ سماج دنیا اور انسانیت کے لیے نفع بخش سماج ثابت ہوگا اور اس عفت اور پاک کیزگی اور پاک دامنی کو پروان چڑھانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک بہت اہم نظام رکھا جس نظام کو فولو کر کے اور اس کی اتباع کر کے ہم گندگی کے ماحول سے گندگی کے طرز سے بچ سکتے ہیں اس لیے ہم آج کی محفل میں آپ سے بات کریں گے اس معاملے سے متعلق جو معاملات اور معاشرت دینی میں آتا ہے جس کو عمر نکاح کہتے ہیں بنیادی اور پوئنٹ کے طور پر چند باتیں آپ نکاح سے متعلق ذہن میں رکھیں نمبر ایک جب سے اس دنیا کو اللہ نے آباد فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات عالی سے لے کر حضرت نبی پاک علیہ السلام تک حتیٰ کے قیامت تک اور آگے بڑھ کر کہوں تو جنت میں بھی اللہ اس عمل کو باقی رکھیں گے یہ اتنا مبارک اور اتنا مستحسن عمر ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کے نزدیک گویا کہ یہ صرف ہمارے نبی ہی کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے اس لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں فطرت انسانی میں ہیں فطرت انبیاء میں ہیں تمام انبیاء میں مشترکہ چار چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں نمبر ایک الحیاء جس پر کل کی محفل میں بات ہوئی نمبر دو السواق مسواق کا کرنا اور نمبر تین تعطر یعنی انسان کا پاک صاف سترہ رہنا اور چوتھی چیز ہے نکاح کا کرنا اس لیے قرآن مقدس میں فرمائے گیا نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب فرما کر وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تمام کے تمام کے اولاد تھی انہوں نے نکاح کیا حالانکہ ناظرینِ کرام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعرف کرائے اس کی قدرتوں کو سمجھائیں اس کی خالقیت اور مالکیت کو سمجھائیں اور ساری انسانیت کو یہ بات باور کرائیں کہ عبادت کے لائق پوجہ کے لائق اور صرف سمان اور احترام کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذاتِ عالی ہے ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑے لیکن اس کے باوجود نکاح اس کے باوجود معاشرتی زندگی ان کی زندگی کا بھی حصہ ہے اور اس کو قرآن پاک نے تذکرہ فرمایا اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ اس کی ترغیب فرمائی اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مقامات پر کہیں فرمایا گیا فَنْكِحُمَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ کہ تم عورتوں سے پاکیزہ عورتوں سے شادی کرو دو سے تین سے چار سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے جو بندہ اس سے اعراض کرتا ہے دوسرے جملے میں حدیث کے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو نکاح سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے یہ نکاح کے فضائل اور ترقیبات یہ بتا رہی ہے کہ نکاح انسانی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ پروان چڑھانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اور اگر نکاح اہمیت کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں دینی وقار حیاء اور عفت اور پاکیزگی جنم لے گی اور یہ بات بلکل اہمیت کے ساتھ اپنے دلوں پر نوٹ فرما لیجئے کہ جن چیزوں کو وقت آتے ہی فورا جلدی کرنے کے لیے اسلام نے تاقید فرمائی ہے ان میں سے سید رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے وسیعت فرمائی اور فرماتے ہیں سب سے پہلی وسیعت جو مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ اے علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کا وقت فوت ہونے سے پہلے نماز کو ادا کرو نمبر دو فرمایا اگر تم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو مرنے سے پہلے توبہ کا احتمام کرو پھر فرمایا اگر تمہارے اوپر قرض ہو تو وقت سے پہلے اس کو ادا کرنے کی فکر کرو اور اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی تجہیز و تقفیر میں جلدی کرو اور پانچوی چیز فرمائی اگر لڑکا یا لڑکی گھروں میں بالک ہو جائے اور ان کے مناسب رشتے مل جائے تو بغیر کسی تاخیر کے اس کو فوراں ادا کرو اس لئے کہ نکاحوں میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا بگاڑ اور معاشرے میں فساد اور معاشرے میں گناہ کا چلن عام ہوگا اور ایک حدیث مبارک میں تو فرمایا کہ جس گھر میں نوجوان بچی ہو اور اس کو بالک ہوئے وقت ہو گیا اور ماں باپ ظاہری آزار کی وجہ سے یا اسٹنڈر ماحول کے تلاش کرنے کی وجہ سے یا بہت سے ان کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے بہت لمبا وقت گزارا اس درمیان میں اس کی غلط سوچ سے گناہ ہو گیا یا وہ غلط راہ پر چل پڑی یا وہ بچہ غلط راہ پر چل پڑا تو اس سب کا وبال اس سب کا گناہ ماں باپ کے سر آئے گا ہمارے اکامر تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ جس آدمی کے یہاں بالغ بچی ہے اور بغیر کسی ظاہری دنیا کی عوارضات کی وجہ سے وہ اٹھ کا نکاح نہیں کر رہا ہے تو اس کے گھر کا کھانا پینا بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ گویا کہ یہاں خون ہو رہا ہے کہ جہاں انسان کی گویا کہ جذبات کو مارا جا رہا ہو اور یہ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے یا لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنسی خواہشات کی تسکین یعنی آج کی انگلیش لینگویج میں آپ کہیے کہ سیکسوال سسٹم جو قدرت نے ہر ایک بندے اور بندی کے اندر رکھا ہے اور وقت پر اس کے جائز شکل مہیا نہ ہو تو پھر ناجائز کو فروغ ملتا ہے اس لیے مسئل مشہور ہے کہ جہاں نکاح کا نظام سستہ ہوگا وہاں نکاح وہاں زنا مہنگا ہوگا اور جہاں جس معاشرے میں نکاحوں کو مؤخر کیا جائے گا نکاحوں کو مہنگا کیا جائے گا رسوم و روایت کا پابن بنایا جائے گا تو دوستو وہاں زنا سستہ ہوگا وہاں بے حیائی اور فہش عام ہو جائے گی اس لیے حتی الامکان اس بات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے دلوں پر جمعو کہ نکاح انسان کو روحانیت نکاح انسان کو عرفانیت نکاح انسان کی ایک گویا کے تمتن دینی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اور ذہن اور دل و دماغ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور گویا کے سماجی کے بندن ہے جس کے ذریعے سے نصف جس کے ذریعے سے خاندان مستحقب ہوتا ہے اور وجود میں آتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبی صدار انبیاء کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے سیدنا یحیاء علیہ السلام اور سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سیدنا یحیاء علیہ السلام پر تو اتنا غلبہ تھا اللہ کے خوف کا کہ وہ ہر حال میں روتے رہتے تھے اور ان کے گالوں پر روتے روتے گڑھے پڑ گئے تھے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہے نظام کیا ہے معاملہ اور وہ بس مغلوب رہتے تھے اللہ کی محبت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تیتیس سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کا نکاح بھی ہوگا قربے قیامت میں آپ کے اولاد بھی ہوگی اور نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اتھر میں جو جگہ خالی ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی اس سے یہ اسٹیبلشٹ ہو گیا یعنی یہ تیم ہو گئی بات کہ چاہے روحانیت کے کتنے ہی عالی مداری پر انسان ہو لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب وہ اپنی نکاحی زندگی کا آغاز کرے اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منستن کہا فقد استقملن اسفل ایمان جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی تمام شریعتوں میں صرف یہ ایک ایسی سنت ہے اور ایک ایمان یعنی ایمان اور نکاح کی سنت دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر شریعت میں باقی رہی ورنہ نمازوں کا نظام بدلہ روزوں کا نظام بدلہ اور اسی طرح سے دکھر عمال اور اخلاق کا نظام بدلتا رہا لیکن ایمان اور نکاح صرف میرے اور آپ کے محبور نبی کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے اور یہ عظیم سنت نکاح صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ اس کو مرنے کے بعد سورگ میں جنت میں بھی اہل ایمان کے لئے باقی رکھیں گے حدیث مبارک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی آیت سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے قرآن پاک میں ہے وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورِنْ اِن کہ ہم اہل ایمان کا نکاح حورِ این سے کریں گے اور حورِ این وہ وہ حور ہوگی جو حسن و کمال کے آنا مداریج پر ہوگی اگر کھارے سمندر میں بھی تھوک دے تو گویا کہ وہ میٹھا ہو جائے ستر ستر ہلے پہن کر جوڑے پہن کر اس کے اندر کا گودہ حسن کی وجہ سے چمک رہا ہوگا لیکن اہل ایمان ذرا ہوش کے کان سے سنیے کہ جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اور اس نے آپ کا حق ادا کیا اور آپ نے اس کا حق ادا کیا اور وہ بھی جنت میں گئی اور آپ بھی جنت میں گئے تو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ماں ام المومنین نے اے اللہ کے نبی جنت کی جو عورت ہوگی یعنی جو بیوی ہوگی وہ افضل ہوگی یا حورِ این افضل ہوگی کیا تعبیر فرمائی ہے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا عائشہ اس عورت کو ستر گناہ غسن دیا جائے گا حورانِ جنت کے مقابلے میں اور اس کا غسن حورین کے مقابلے میں ایسا ہوگا جیسے عورتیں جوڑا بناتی ہیں اور وہ بڑا نقشنگار جوڑا ہوتا ہے کپڑا بڑا قیمتی لباس فاخرہ اور اس کے نیچے وہ اسطر لگا لیتی ہے تو اس اسطر کے مقابلے میں اس اوپر کے کپڑے کا جو حسن ہوتا ہے اور ان میں تونوں میں جو فرق ہوتا ہے اتنا ہی فرق اس دنیا کی بیوی میں اور اس حورین میں ہوگا یعنی حورین افضل نہیں ہوگی بلکہ مومنہ عورت افضل ہوگی جو اس مومن مرد کے ساتھ جنت میں رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس مومن مرد کی مزید گویا کے لذت کے لیے تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح حورین سے فرمائیں گے گویا نکاح ایک ایسی عظیم سنت ہے جس کو اللہ جنت میں بھی باقی رکھیں گے اس لئے یہ بات تیہ کر لیجئے کہ جب ہمارے یہاں ہماری اولادیں بالک ہو جائیں تو بغیر کسی تاخیر کے ان کے نکاحوں کو کر دیا جائے تاکہ سماج میں اور معاشرے میں عفت اور پاکیز کی جنم نے اور زنا سے گناہ سے اور گویا کے نفسانی خواہشات کے عروض سے اور فہش اور بے حیائی کہ فروغ پانے سے اس سماج کی حفاظت ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اے نبی 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 موسیقی